غربہ 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 پردے کے بارے میں قرآن حکم کی اس آیت پر غور کیجئے صورت نور ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اے نبی علیہ السلام مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُن اپنی عزت و شرمگاہ کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُن إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں ہاں جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے یہ چہرے کے پردے کی بہت بڑی دلیل ہیں اسی پر بحث کریں گے انشاءاللہ اے نبی علیہ السلام کہیے ان کو مومنوں کی بیویوں کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنے گرے بانوں پر اپنے اولنڈیا ڈال رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے سوائے اپنے خامد کے سامنے اپنے والد کے سامنے اپنے سوسر کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے یا خامد کے بیٹوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے بھدیجوں کے سامنے بھانجوں کے سامنے اپنی میرچول کی عورتوں کے سامنے یا ایسے خدام کے سامنے جن میں مردانہ خواہشات نہ ہو ان کے اصاف نہ ہو اور ایسے بچوں کے سامنے جنہیں ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں کا علم اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ مارے تاکہ ان کے پاؤں کی چھپی ہوئی زینت کا لوگوں کو پتا نہ لگ جائے سارے کے سارے اللہ کی طرح توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم فلاہ پا جاؤ اس میں سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا مومن عورتوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا حکم دیا عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا اس کا تقابہ یہ ہے کہ وہ تمام وسائل اختیار کیے جائے جن سے عفت کی حفاظت ہو اور ہر اقل مند جانتا ہے کہ چہرے کا پردہ پاک دامنی کی حفاظت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے نہ چہرے پہ نظر پڑے گی نہ آنکھیں ٹکرائیں گی نہ آنکھوں کا زنا ہوگا بدکاری کا آغاز کیسے ہوتا ہے آنکھ ٹکراتی ہیں آنکھ سے موافقت ہوتی ہیں خیالات دل میں جاتے ہیں پھر چہرے پہ تبسم آتا ہے پھر ایک آدھا جملہ نکلتا ہے پھر ملاقات کے لیے ٹائم تہہ ہو جاتا ہے وہ کسی درگاہ کا ہو کسی دربار کا ہو سلام بھی ہو جائے گا اور کلام بھی ہو جائے گا بابا جی کی دربار پہ چلیں گے تو آغاز کہاں سے ہوا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے پاک دامنی کو کی حفاظت کرو اور دوسرا حکم عورتیں جان بوجھ کر اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے وہ جو خود با خود ظاہر ہو جائے کون سی زینت خود با خود ظاہر ہوتی ہے اور کون سی ظاہر کی جاتی ہے جب میں نے پردہ کیا میں نے ہاتھوں پہ دستانے نہ پہنے میں نے چہرے کو نہ چھپایا یہ اپنے آپ ظاہر ہوئی ہیں یا ظاہر کی گئی ہیں سوچیں اللہ کے لئے یہ اخر بہت بڑی نعمت ہے یہ اپنے آپ ظاہر ہوئی ہیں یا جان بوجھ کر ظاہر کی گئی ہیں اپنے آپ ظاہر کیا ہوتا ہے میں نے چادر کی ہاتھوں میں دستانے پہنے چہرے پہ پردہ کیا ایک آنکھولی یا تھوڑی سی جگہ آنکھولی راستہ دیکھنے کے لئے لیکن لیکن اب میں نے اپنے جسم کو چھپانے کے لئے جو چادر کی یہ چھپ سکتی یہ زینت کی جو چادر ہے جو لباس ہے جو برخہ ہے جو جلاب ہے یہ چھپ سکتا اس چادر کو چھپانے کے لئے اوپر ایک اور چادر کروں گا تو وہ بھی نظر آئے گی میں ہزار چادریں اپنے اوپر باندھ لوں تو چادر تو بلاخر نظر آئے گی تو یہ وہ چادر کی زینت اپنے آپ ظاہر ہونے والی جس کو چھپانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے لیکن ہاتھوں کو تو چھپانے کا طریقہ کار ہے دستانے پہن کر چہرے کو تو چھپانے کا طریقہ ہے جلب آپ پہن کر لیکن جو اوپر کی زینت ہے اس کو چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں تو یہاں چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے کا حکم ہے لیکن جو زینت اپنے آپ ظاہر ہو جائے جس چادر سے پردہ کیا جائے وہ اپنے آپ ظاہر ہے اس کو جتنا بھی چھپانا چاہو وہ لوگوں کو نظر آئے گا یہ کالے برخے میں کوئی اور جا رہی ہے تو یہ اس عید سے مراد ہے اللہ حکم اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے مخفی زیب و زینت وہ ظاہر کر سکتی ہیں کن کے سامنے کن کے سامنے اپنے باپ کے سامنے یہ ہے مخفی زیب و زینت اپنے باپ کے سامنے ہاتھ اور چہرہ کھولا جا سکتا ہے بیٹوں کے سامنے بھتیجوں کے سامنے بھانجوں کے سامنے سوسر کے سامنے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے سامنے اپنی زیب و زینت کو کھولا جا سکتا ہے ہاتھ اور چہرے کو کھولا جا سکتا ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ اپنی والدہ کی طرف آئے دروازے پر پہنچے اندر سے پانی گرنے کی آواد آ رہے ہیں ابو حریرہ کی والدہ نے بھی دیکھ لیا سن لی آواز ابو حریرہ کہاں اپنی جگہ پہ ٹھہر جا یہاں تک کہ میں اپنے لباس کے کپڑے لے لوں وہ غسل کر رہی تھی مسلمان ہونے کے لیے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہن لیے لیکن سر ننگا رہا اور ابو حریرہ سے کہاں بندر آ جاؤ یعنی سر محرم کے سامنے کھولا جا سکتا ہے ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں چہرہ کھولا جا سکتا ہے باپ اور بھائی اور بیٹوں اور بچوں کے سامنے وگرنہ جو نامحرم ہے ان کے سامنے سارا بدن چھپایا جائے گا ہاں جو چھپانے کے لیے چادر استعمال ہوئی ہے یہ تو مازہرہ یہ تو اپنے اب ظاہر ہوئی ہے اس کو چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں اور تیسرا اس آیت میں حکم عورتوں سے کہو اپنے گربانوں پر دوبٹے ڈال کر رکھیں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں بقیدہ باپ بانتے ہیں باپ اور اس باپ کے تحت جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سنیے حضرت عائشہ سے روایت لقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ رحم کرے ہجرت کرنے والی پہلی عورتوں پر جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا قول سنا اور یہ قول ناظر ہوا وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جِيُبِهِنَّ تو اپنی چادریں پھاڑ کر انہوں نے اس سے اپنے چہروں کو چھپا لیا اپنی چادریں پھاڑ کر ایسا کپڑا بنایا بِخُمُورِهِنَّ ایسے کپڑے تیار کیے جو ان کے چہروں کو اور ان کے سروں کو چھپا لیا کرتا تھا ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی اور اس لفظ کی بِخُمُورِهِنَّ کی شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں اَيْغَطِينَ مُجُوهَنَّ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا ڈالا فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے کوئی اطراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر چہرے کو ڈھاپنے کا حکم تو نہیں دیا گیا آپ استدلال ہی کر رہے ہو چہرے کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا تو ہم اسے اطراض کرنے والے کے جواب میں کہیں گے کہ قرآن میں گردن کندے کوہنیاں ہتیلیاں ان کو ڈھاپنے کے لیے ان لفظوں کو بھی استعمال تو کیا خیال ہے کوئی ہے جو کہے کہ گردن سر کندے کوہنیاں یہ بھی ننگیرے ہیں کوئی ہے جو یہ کہے کوئی نہیں کہے گا سب کہیں گے نہیں جی نہیں گردن کندے کوہنیاں ہتیلیاں ان کو تو چھپانا ہی ہے تو جب ان کو چھپانا ہے تو چہرہ تو بالاولہ ہے ان سے وہ فتنہ کوہنیوں میں نہیں جو آنکھوں میں ہیں وہ فتنہ گردن میں نہیں جو نظروں میں ہیں جو چہرے میں ہیں چہرہ ہی وہ مرکز ہے جہاں سے فتنہ کا آغاز ہوتا ہے اچھا ان آیات سے صحابیات نے کیا سمجھا اس آیات کے اترنے کے بعد انہوں نے کس چیز کو چھپایا بڑا گور طلب نکتہ ہے اس آیات کے اترنے کے بعد صحابیات نے کس چیز کو چھپایا لباس تو وہ پہلے ہی پہنتی تھی لباس تو وہ پہلے ہی پہنتی تھی صحابیات نے اس آیات کے اترنے کے بعد سب سے پہلے اپنی گردن اپنے سر اور اپنے چہرے کو ہی تو چھپایا لباس تو پہلے بھی سمجھتا تھا تو ہم آیت کی تفسیر کہاں سے لیں گے صحابیات سے انہوں نے اس پہ کیسے عمل کیا ویسے ہماری عورتیں عمل کریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولان حج عورت کو حکم دیا کہ عورت احرام والی عورت نہ نقاب باندھے سنیے درہا قرآن حدیث میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے چہرہ چھپانے کی اور یہ کہاں سے پڑی جا رہی ہے اللہ کے نبی احرام والی عورت کو حکم دے رہے ہیں احرام والی عورت حالت احرام میں نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانے پہنے کیا کرے جی بولیے نقاب نہ پہنے اور دستانے بھی کب چوبیس گھنٹے فارے ور پورا سال صرف حالت احرام میں تو مفہوم مخالف کیا نکلا حالت احرام میں نقاب نہیں باندھے گی دستانے نہیں پہنے گی اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ دونوں کام سمجھنے والے کے لئے تو ایک دلیلی کافی ہے اور جس نے نہ سمجھنا ہو وہ ملنگ کی طرح اسے کسی نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا اس نے کہا لے آپ بھی کمال کرتے ہو قرآن میں نہیں آئے یا ایو اللہ ایمان والے اور نماز دیں نیڑے بھی نہ جائے جائے اس نے کہا ظالم آگے تو پڑھوان تم زکارہ جب تم نشے کی حالت میں ہو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو دعوت میں روایت ہے ابن عماجہ میں روایت ہے کہ عورتیں حوالت احرام کے اندر دستانے نہ پہنے نقاب نہ باندے کیا ثابت ہوا کہ جب احرام کھل جائے گا وہ نقاب بھی کریں گی دستانے بھی پہنے گی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی پہلی روایت بخاری کی اور ابو دعوت ابن عماجہ کی روایت میں ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم حج اور عمرہ کرتی حج اور عمرے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی حالت احرام میں ہوتی ہمارے قریب سے لوگ گزرتے ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے کھیچ کر اپنے چہروں پر ڈال لیتے ہیں کس کا حکم ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت ہے اس میں پریکٹیکل سب سے پہلے نبی کی دھر والیوں نے کیا ہے باندھنا تو نہیں نقاب میں بھی چہرہ ننگا جب مرد گزرتے چادروں کو کھیچ کے اپنے چہروں پر ڈال لیتے ہیں اور جب مرد چلے جاتے اپنے چہرے سے چادر اٹھا لیتے ہیں اس آیت میں چوتا حکم وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینتِهِنَّ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے کہ ان کی چھوپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائیں در اخور کرنا اس آیت پر یہاں سے بھی کتنی شاندار مثال میں ہوئی ہے اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارے کہ چھوپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائیں لوگ اس کے پاؤں کی چھنکار سن کر پائل کی چھنکار سن کر اس کی طرف متوجہ ہوں خامدو جب بیگم کو اتنی لمبی ہیل والی جھتی لاکے دیتے ہو اور وہ ایرپورٹ پر ٹک 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 کرتی جاتی ہے تو ہر کوئی مڑکے نہیں دیکھتا یہ کیا جا رہا ہے کہاں گی تمہاری غیرت قرآن کہہ رہا ہے اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارو لوگ متوجہ ہوں اور ہم بڑے شوق سے جتنی لمبی ہیل میری بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے میرے سر تک پہنچنی چاہیے ہمارا قد بالکل برابر ہونا چاہیے اور یہ بیغیرتی یہ پاؤں کی آواز یہ ہیل کی ٹک ٹک غیر مردوں کے کانوں میں پڑے گی وہ متوجہ ہوں گے تیری بیگم کی طرف تیری غیرت کہاں جائے گی اور یہ ہیل کی ابتداء کہاں سے ہوئی یہ بھی پتا ہے بنی اس وائد سے ایک عورت تھی چھوٹے قد کی وہ دو عورتوں کے درمیان میں چلتی تو قد چھوٹا ہونے کی بنا پر کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا اس نے سب سے پہلے ہیل کی جوتی کا آغاز کیا لمبی ہیل اور آج کل تو لمبی ہیل پہلے تو ہیل تھوڑی چھوڑی آتی تھی اب پینسل ہیل آ رہی ہے بے شک پہنتے ہوئے اگر وہ گر جائے تو اس کا ٹکھنا ہی نکل جائے وہ خیر صلح ہے لیکن جتنی پتلی اور لمبی ہوگی اتنی اچھی لگیں اس نے سب سے پہلے ہیل والی جوتی کا آغاز کیا اور انگوٹھی پہنتی نگینے کے نیچے خلا ہوتا اس میں خوشبو بھرتی اور جب وہ مردوں کے پاس سے گدرتی اس کو یوں ہیلا دیتی اس کی خوشبو نکل کر لوگوں کی تک پہنچتی اس کی ہیل کی آواز اور خوشبو لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کرتی اور اس عورت کے نام فتنہ رکھا گیا اور اللہ معاف کرے آج ہر گھر کے اندر ہیل کا فتنہ موجود ہے قرآن کہہ رہا ہے تمہاری عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ اس زور سے نہ بارے کہ اس کی آواز سے لوگ اس کی طرح متوجہ ہو ان کی چھپی ہوئی زینت اور ان کے لئے لوگوں کے لئے فتنہ انگیز بن جائے اللہ کے لئے سوچنا پاؤں زیادہ فتنے والی چیز ہے یا چہرہ کیا خیال ہے پاؤں زیادہ فتنے والی چیز ہے یا چہرہ کسی عورت کا آپ شادی کرنا چاہو چہرہ اس کا بہت خوبصورت ہو لیکن اس کی ایڑییں بھٹی ہوئی ہو پاؤں اس کے بچ صورت ہو کیا خیال ہے اس پاؤں کی وجہ سے رشتہ چھوٹ دو گے ارے کبھی کسی نے تعارف کناتے ہوئے یہ کہا میرے پہبوب کے پاؤں بڑے اچھے ہیں کبھی کہا جو کہتا ہے میرے محبوب کے چہرہ پھول کی طرح ہے اس کا چہرہ چاند کی طرح اس چہرے کی تعریف ہوتی ہے جب اللہ عز و جل پاؤں چھپانے کا حکم دے رہا ہے پاؤں کو زمین پہ زور سے مارنے کی اجاز نہیں دے رہا کہ پاؤں کی آباس سن کے وہ فتنے میں مبتلانا ہو جائے جب تو اپنے چہرے کو کھولے گی جب چہرے پہ نظر پڑے گی اور یہ چہرہ میکم سے سجا ہوا یہ چہرہ سرمے سے سجا ہوا یہ چہرہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے پاؤں مارنے کی اجازت نہیں زمین پہ کہ لوگ اس پاؤں کی ویا سے فتنے میں مبتلا ہوں گے تو چہرہ کھولنے کی جانب کہاں سے مل گئی اللہ کے لئے غور کیجئے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ہم اعرام میں مردوں سے اپنے چہرے ڈھاپا کرتی تھی امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ صحیح ہے اور امام زہبی نے اس کی موافقت کی ہم کہاں سے دلیل لیں گے اس اسلامی معاشرے سے جو مدینہ سے چلا اس اسلامی معاشرے سے جس کا سب سے پہلا آباد ہونے والا معاشرہ ساری عمر کے لئے ہمارے لئے آئیڈیل ہے اسما ہے بنت ابی بکر ہے سرما رہی ہے کہ ہم احرام سے پہلے احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قریش کی عورتوں کے لئے بلا شبہ بہت فضل ہے لیکن میں نے انسار کی عورتوں سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی اور اللہ کی کتاب میں نازل ہونے والے حکموں پر ایمان لانے والی ان سے بڑھ کر نہیں دیکھی جب سورت نور کی آیت اتری یہ آیت نازل ہوئی ان کے مردوں میں گھنوں میں جا کر سنائی تو ہر عورت اٹھی اپنی چادر کی طرف اور صوبہ کی نماز میں سب نے پردہ کیا ہوا تھا اور ایسی تھی گویا ان کے سر پر کہوے ہیں سیاح چادریں ان کے سر پر تھی جو ان کے پورے جسم کو چھپا رہی تھی یہ انسار کی عورتیں قرآن کی آیات پر تفصیل کر کے پرنکٹیکل آپ کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل دے رہی ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے اور اس سر سے لے کے چہرے سمیت پورے جسم کو چھپا ڈالے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ روائی چچا پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد میرے گھر آئے روائی چچا سنائیے درہا ان کو جا کر جو لوگوں کو میڈیا کے اوپر آبادے لگا لگا کر کہتے ہیں چہرہ کھولا رکھو کوئی حرج نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے چہرہ چھپانے کی آئیشہ کے چچا ہیں پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہلنے کے لیے آئے بخاری و مسلم کے روایت فرماتی ہے میں نے اپنے چچا کو اس وقت تک اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی جب تک محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دے دی وہ تو اپنے چچا کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے رہی کہ اب پردے کے حکم نازل ہو گئے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ نے اجازت دے دی کہ یہ تمہارے چچا ہیں تو ان کو آنے دو پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص احادیث میں غور کیجئے اللہ کے لیے اور اپنے گھروں کو محمدی گھر بنائیے اپنی بیویوں کے دلوں سے فنکاراؤں اداکاراؤں کی محبت کو کھرچ ڈالیے اور ان کے دلوں میں خدیجہ اور فاطمہ اور عائشہ کی محبت کو بھر دیجئے یہ کیسے ہوگا جب تک آپ کے گھر میں کیبل اور ڈشن ٹینہ رہے گا وہاں پر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی محبت پنپ سکتی آپ جتنی مردی تقریر کر کے جاؤ ایک فلم دیکھیں گی اور سارا پیچھے کام صاف ہو جائے گا تو اپنے گھروں کو ان شیطانی آلات سے پاک کرو ان گندے آلات سے پاک کرو ہاں کوئی اسلام کی بات اس کے دریئے دیکھی جا سکتی ہے تو اس کا دیکھو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے ساتھ اپنی چادر لٹکا کر چلے اور توجہ کرنا توجہ کرنا اور صحابیات کے ایمان پر غور کرنا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو چادر کو لٹکا کر چلے امہ سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا عورتیں اپنی چادر کو کس حد تک لٹکائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالیس لٹکا لیں پھر وہی بات دور ہوں گا پاؤں اور چہرے کا فرق یاد رکھنا ایک بالیس اپنی چادر کو عورت لٹکائیں امہ سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی ایک بالیس لٹکانے سے تو چلتے دیں ان کے پاؤں نظر آئیں گے وہ پاؤں کو چھپا رہی ہیں چہرہ تو پاؤں سے بہت عالی ہے جس معاشرے میں پاؤں کے پردے پہ اتنا زور ہے اس معاشرے میں چہرہ ننگے کیسے رہ سکتا ہے اے اللہ کے نبی ایک بالی سگر کپڑا لٹکایا جائے تو پاؤں نبر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر تم اپنے کپڑے کو ایک ہاتھ لٹکا لو اس سے زیادہ نہ لٹکاؤ جو اسلامی معاشرہ نبی کے گھر والی اپنے پاؤں کو چھپانے پہ اتنا زور دے رہی ہیں کیا ان کے چہرے ننگے رہ سکتے تھے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پہ داخل ہونے سے بچو عورتوں کے پاس نہ جاؤ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک انساری نے کہا اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں عورتوں پہ نہ جاؤ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارے اکثر گھروں میں اللہ بچائے تو بچائے بگر نہ اوہ جی آپ تو ویسے ہی زور دیتے ہیں بھابی تو ماں جیسی ہوتی ہے اور دیور جیٹ یہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کو وہ بات بتانا چاہتے ہو تمہارے عرم کے مطابق انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھابی جو ہے یہ ماں ہے اور جیٹ دیور باپ ہے اے نبی علیہ السلام دیور کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا دیور تو موت ہے دیور تو موت ہے جیسے موت سے بھاگتے ہو موت سے بچتے ہو اس طرح اس سے ڈرور بھانگو بچو کیوں؟ درہ اس پہ خور کرو حکمت کیا ہے غیر آدمی گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے لیے فتنے کا دروادہ کھلے گا یا یہ عورت باہر نکلے گی تو اس کی نظر پڑے گی ٹھیک ہے؟ اور غیر آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ بازار میں چلے گا تو ہر کوئی کہے گا یہ فلاں اور یہ کون ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ایسی ہے اور اگر بھاپی لے کے جا رہی ہے دیور کو یا جیٹ کو وہ بھاپی ہے بھاپی ہے خیر ہے ماں جیسی ہے تو اس ماں باپ کے پردے کے نیچے شیطان بڑی جلدی بار کرواتا ہے وگرنہ نوائے وقت کا اندر والا پیج جرائم کا پیج اٹھائیے واللہ ہر ہفتے وہاں آپ کو بھاپی اور دیور کے جیٹ اور دیور کے وہ کارنامے نظر آئیں گے کہ اللہ محفوظ رکھے تو رکھیں اپنی آنکھوں سے ہم نے وہ قصے دیکھے کہ یہ دونوں بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں کیوں؟ شیطان یہاں پہ واردات بڑی جلدی کرواتا ہے یہاں پہ ڈرنی ہوتا یہاں پہ شیطان اپنا دروازہ بڑی جلدی کھولتا ہے پوچھا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا دیور موت ہے اور ہمارے گھرانے دیور جیٹ کے پردوں سے کزن سے پردوں سے خالی آجی یہ کزن ہے اگر بھاپی تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو اب میں دیور سے پردہ کروں میں نے ان کو پالا ہے میں نے ان کو پوسا ہے میں ان کی پوٹییں دھویا کرتی تھی یہ چھوٹے چھوٹے تھے میں ہی سب سے بڑی گھر کی بہو تھی مخلوق کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہے آجی اگر میں نے اپنی بیوی کو پردہ کروا دیا بھائیوں سے گھر میں تو فساد ہو جائے گا ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ہم سب کھانا کھاتے تھے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے پوری فیملی کر اب پردہ کرنے کے بعد تو انتشار پر جائے گا میں نے اپنی بیوی کا بھائیوں سے پردہ کروا دیا وہ اپنی کا کروا دیں گے گھر میں کوئی آئے گا نہیں جائے گا نہیں تنہا ہو جاؤں گا اگر جنت چاہیے تو محمد کی تباہ کرنی پڑے گی صل اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوئی نراد ہوتا ہے ہو جائے عرش والا نراد نہ ہو اگر عرش والا نراد ہو گیا تو ساری دنیا مل کے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی بھائی نراد ہو جائے چچا نراد ہو جائے دوست نراد ہو جائے کزن نراد ہو جائے مجھے یاد ہے میرے مامو اسلام آباد سے آئے ہمارے گھر تو اللہ کی توفیق سے گھر میں پردے کا دیور سے بھی جیڑ سے بھی کزنوں سے بھی سب سے پردہ اور بیٹھاک تک بیٹھتے ہیں اسلام آباد سے آئے گیارہ گھنٹے کی سفر کے بعد تو تھوڑی دیر بعد کہنا لگے میں چلتا ہوں آگے ایک بستی ہماری اور ہے خاندان کی وہاں جانا تھا تو والدہ کہنے لگی اتنی دیر سے آئے ہو تو اتنی جلدی کہا میرا بیٹا چوک میں کھڑا میرا انتوار کر رہا ہے وہ نہیں آیا امی کہتی کیوں میرا بھانجہ ہے کیوں نہیں آیا کہا اس نے کہا کہ پھوپو کے گھر جاؤں گا وہ تو بیٹھک میں بٹھائیں گی تو میں بیٹھک میں نہیں بیٹھتا میں سڑک بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو ماں نے کہا بھائی اس بھانجے کی نرازگی برداشت کر سکتی ہوں عرشوالے کی نرازگی اپنے گھروں میں انقلاب لائیے اپنے گھروں کو تبدیل کیجئے بھابی کا دیور سے پردہ کروائیے چیٹ سے پردہ کروائیے کزروں سے پردہ کروائیے جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہنوں بچیوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ ماریں انقلاب لائیے کہ یہ گھر محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کا گھر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی عورت کسی عورت سے کوئی شخص منگ نہیں کرنا چاہے غور کیجئے حدیث پہ چہرے کے پردے کی دلیل تو وہ اگر قدرت رکھتا ہو تو اس کی اس چیز کو دیکھ لے جس کو دیکھنے سے اس کی نکاح کی طرف اسے رغبت ہو تو عورت کی کیا چیز دیکھنے سے نکاح کی رغبت ہوتی ہے چہرے کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے تو بندہ سب سے پہلے نظر چہرے پہی ڈالتا ہے آپ نے کہا اگر کوئی دیکھنے کی قدرت رکھ سکتا ہے تو دیکھ لے جابر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں میں نے ایک جاری ایسے منگ نہیں کرنی چاہیے تو میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ گیا کیا فرما رہے ہیں صحابی دیکھنے کے لیے کیا کیا چھپ گیا اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو چھپنے کی ضرورت کیا تھی وہ تو دربازے پہ کھڑے ہو جاتے کسی بھی کام سے باہر نکلتی تو نظر آ جاتی چھپایا کرتی تھی جابر ورماتے ہیں میں چھپ گیا اور چھپ کر میں نے اس کو دیکھا جس سے میں اس کے نکاح کی طرف راغب ہوا اور میں نے اس سے شادی کر لی اس سے بات کیا سمجھ آئی پہلی بات یہ سمجھ آئی اصل پردہ ہے اگر عورتیں پردہ نہ کرتی تو نبی کا یہ فرمانہ کس زمرے میں آتا فَإِنِ اسْتَطَعَ اَن يَنزُرَ إِلَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا کہ اس کو دیکھ لے جس کی وہ چیز دیکھنے سے اسے نگاہ کی رغبت ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ پردہ کرتی تھی اسی لیے تو آپ نے کہا نہ دیکھ لے اور پھر جابر فرماتے ہیں مجھے چھپ کر دیکھنا پڑا اور پھر شادی ایک عظیم عمل ہے جس کے لیے پردے کی رخصت کو پردے کی رخصت کو تھوڑا سا نرم کیا گیا منگیتر کے لیے کہ اگر وہ چھپ کر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے اسے شریعت ایجادہ دیتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مجھے اپنی چادر میں چھپا کر چادر سے پردہ کروا کر چادر سے پردہ کروا چادر فراہم کی جس سے میں نے پردہ کیا اور میں مسجد میں حبشیوں کو جنگی کھیل کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی عائشہ جسم کا لباس تو پہنا کرتی تھی نا جسم کا لباس تو پہنا کرتی تھی یہ نبی نے چادر کیوں فراہم کی کپڑے تو پہلے بھی پینے ہوئے چہرہ چھپانے کے لیے کہ چھپ کر اس کھیل کو دیکھ لیں اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کا پردہ کیا کر دی تھیر مدی ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ میں عبداللہ ابن محسود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا سارا بدن ہی مقام سطر ہے سارا بدن پورا بدن عورت کا چھپانے کے قابل ہے جیسے میں نے پہلے بھی ثال دی دس ریال ہوں گے تو یہاں رکھ لوگے سو پجاس ریال ہوں گے تو اور چھپاؤ گے اور دو چار ہنار ریال ہوں گے تو بینک کے اندر رکھو گے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی سکولٹی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور عورت تو دنیا کی تمام چیزوں میں نیک عورت مطا عزیز ہے وہ جتنی قیمتی ہے اسلام کہتا ہے کہ اس کا پورا بدن ہی چھپانے کے قابل ہے سنن عربہ کے اندر دارمی کے اندر دار قتنی کے اندر روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عربہ سے روایت ہے جس میں وہ اپنا قصہ واقعہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کہرادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اسے ایک نظر دیکھ لو جاؤ جا کر اسے ایک نظر دیکھ لو یہ تمہاری شادی کے دیر پہ رہنے کا سبب ہے میں نے اس کے والدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا لیکن انہیں شاید یہ بات اچھی نہ لگی لڑکی نے یہ بات سن لی کہ نبی نے اس کو اجازت دی ہے اور پردے کی عورت سے کہنے لگی اگر واقعی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مجھے دیکھنے کی اجازت دی تو آؤ دیکھ لو وگرنہ یہ بات آسان نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو تمہیں نبی نے اجازت دی ہے تو میں راضی ہوں آؤ ایک نظر مجھے دیکھ لو وہ فرماتے ہیں میں نے کئی شادییں کی لیکن جتنی معزز میرے دل میں یہ بیوی رہی اور کوئی نہ رہی تو اصل کیا ہے پردہ وہ پردے کے پیچھے جڑی ہے آٹ میں ہے اور کہتی ہیں کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو آؤ اور مجھے دیکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو ایک طلاق دی ان کے دو خالو ان کے پاس آئے اور طلاق کے بارے میں ان سے دریافت کیا حضرت حفظہ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل مجھ سے بھر گیا ہو اور دل بھر جانے کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دی ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہے اور جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر میرے پاس آئے تو میں نے بڑی چادر اوڑ کر پردہ کر لیا بڑی چادر اوڑ کے پردہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس ہیں انہوں نے آ کر کہا ہے کہ یہ تیری جنت کی بیوی ہے یہ قوامہ اور سوامہ ہے روزے رکھتی ہے قیام کرتی ہے وہ اس سے رجوع کر حضرت عائشہ فرماتی ہے جس واقعے کے اندر ان کا ہار گمہ اور وہ اس جگہ پہ آ کر سو گئی کہ میں خیر سو گئی لیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد صفوان رضی اللہ عنہ وردہ جو لشکر کے پیچھے گری پیری سامان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے وہ اس مقام پر آئے اور انہوں نے مجھے سوتا ہوا دیکھا وہ مجھے دیکھ کر پہچان گئے کیونکہ پردے کے حکم کے اترنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہاں گئے وہ کہنے والے قرآن حدیث میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے وہ مجھے پہلے پردے کے اقام نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور پہچان کر میں ان کی آواز سنن کر اٹھ کے بیٹھ گئی میری آنکھ کھل گی تو میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھاپ لیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنہ بیوییں یہ صحابہ کی عورتیں یہ قرآن حدیث کے بار اور جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ایک جملہ وہ بھی کہتے ہیں ذرا اسی پہ بورٹ کر لو وہاں پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں جب فتنے کا ڈر ہو جب فتنے کا ڈر ہو تو چہرے کا پردہ کرنا ان کے نزدیک بھی واجب ہے جب فتنے کا ڈر ہو کیا خیال ہے آج کا جو معاشرہ ہے یہ فتنے والا معاشرہ ہے یا امن والا معاشرہ کیوں جی بولی اللہ کے لئے اس کیبل اس ڈشنٹینے نے اس انٹرنیٹ کی گندی ویب سائٹوں نے ہمارے معاشرے کے اندر فتنے کو زنا کو بدکاری کو عام کیا ہے یا نماز روزے کو عام کیا واللہ نے اس رمضان سے پہلے لاہور میں تھا اور لاہور کے اندر میں نے خود خبر اخبار پڑھی اس میں پورا آدھا پیچ چھپا ہوا لاہور ہی کا واقعہ ایک سولہ سال کے بچے نے چار سالہ عورت سے چار سالہ بچی معصوم سے بدکاری کی نیو حسبتال کے اندر وہ بچی داخل تھی اور میں خود مہاجمہ پڑھانے کے آبات اخبار کے اندر اس بچے کا پورا انٹریو آیا اس نے کہا میں فلا دوست کے پاس بیٹا تھا تو وہاں کیبل کے اوپر گندی فلمیں چل رہی تھی جو میں دیکھ رہا تھا وہاں سے اٹھا فلا کے پاس گیا وہاں بھی کیبل پر گندی فلمیں بدکاری کی چل رہی تھی ان کو دیکھا پھر فلا دوست کے پاس گیا وہ جرس کی سگرٹیں پی رہے تھے مجھے بھی دی وہ میں نے پی اور جب میں انہی خیالات میں گھیرا ہوا گھر آیا تو پڑوسی کی بچی چار سال کی باہر کھڑی تھی میں اسے اٹھا کر لے گی اور اپنی مو کالا کر کے وہ زخمی حالت میں ہوگی اور اسپدال میں داخل کروائی یہ آج کا معاشرہ گندہ معاشرہ ہے فطروں کا معاشرہ ہے شیطان اس کے اوپر غالب ہے گھر گھر کے اندر کیبل ہے گھر گھر کے اندر گانے ہیں گھر گھر کے اندر گندی فلمیں ہیں سڑکوں کے اوپر چائے کی طرح گندی سیڑییں بک رہی ہیں پورا معاشرہ یہودیوں کی اس وار کے زیر اثر ہے اس معاشرے کے اندر پردہ کرنا واجب ہے تاکہ آپ کی اور میری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیحکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں زندہ رکھیں اسلام پہ رکھیں ایمان پہ رکھیں اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لئے جنت کا فحص نہ کر چکا ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَرِسَائِرِ الْمُسْلَمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَحْمِ